دھنبنیل دیکھ کے سب سے پہلا سوال آپ کے مند میں یہ آتا ہوگا کہ دس لاکھ روپے تین برسوں کے لیے بیازدر سات پرسنٹ تو میچورٹی بھیلیو بارہ لاکھ اکتیس ہزار چار سو انتالیس روپے کیسے ہو جائیں گے جبکہ سمانی طور پر دس لاکھ کا سات پرسنٹ ایک برسوں کے لیے ستر ہزار ہوتا ہے اسے تین برسوں کے لیے دو لاکھ دس ہزار ہونے چاہیے اور اسی حساب سے میچورٹی بھیلیو بارہ لاکھ دس ہزار ہونے چاہیے جبکہ آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہے اور یہاں بھی لکھا ہے اپنی سکرین پر یہ بارہ لاکھ اکتیس ہزار چار سو انتالیس روپے ہیں یہ اکیس ہزار چار سو انتالیس روپے کیسے بڑھ گئے جناب اس کے لیے میں ایک سی بتا دوں کہ بینگ میں جو بیازدر دکھائی جاتی ہے وہ کورٹرلی کمپوانڈ ہوتا ہے سیدھے ساب سفدوں میری اس ایک جامل کے ساتھ آگے بڑھوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس لاکھ روپے کا پہلہ تین مہینے کا تین مہینے کا سات پرسنٹ کی درسے بیاز مکالیں گے ہم یہ آتا ہے سترہ ہزار پانچ سو روپے اس کا مطلب ایک کورٹر میں جو بیاز بنے سترہ ہزار پانچ سو اس کو مول دھن میں جوڑ دیا آتا ہے یعنی فرس کورٹر کے انت میں یہ مول دھن بن جائے گی ڈس لاکھ سترہ ہزار پانچ سو اب اگلی کورٹر میں دس لاکھ سترہ ہزار پانچ سو فيد سات پرسنٹ بنے گا تو اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ سترہ ہزار چھ سو روپے کے آس پاس بیاز بن جائے سے سترہ لاکھ کا بیاز ایک کورٹر کا سترہ ہزار پانچ سو بنا تھا اب بیاز دگو لگ رہا ہے دس لاکھ سترہ ہزار پانچ سو روپے اور اس حساب سے تین برسوں میں بارہ کورٹر ہوتے ہیں اور بارہ کورٹر کے انت میں یہ ریکم بن جائے گی بارہ لاکھ اکتیسے جار سو تاریسو ٹیکس منٹ کے نئے ویڈیو میں آپ کو ایک بار فیر سے سواگت ہے یادی آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ویڈیو ایڈیسن ہوتا ہے اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ کرنے میں کچھ پوچھنا ہو کچھ کوئی جو یہی پتائیں کچھ لائیے کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ایسا کرتے ہیں سبسکرائب کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ پوچھ کریں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیو کی نوڈیفکسن ملتی رہے میرا نام ڈیم جھائے اب اگلا سوال کی جب میچریٹی بیلیو بارہ لاکھ اکتیس ڈیفرنس 2400449 روپے ہے تو ہمیں بارہ لاکھ 6870 روپے ہی کیوں ملیں ڈیفرنس 24002 روپے کا ہے یہ آخر اس کا ہوا کیا کہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکت میں جناب آپ کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں ہوا ہے آپ اسے سمجھیں اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گئی کہ آپ کے ساتھ دھوکا کچھ نہیں ہویا لیکن اس پر آگے چرتہ کرنے کے پہلے بتا دوں میرے بینک میں دو بے استائیں ہیں ایک سینئر سیجن کے لیے اور ایک اثر دین سینئر سیجن کے لیے سینئر سیجن کا مطلب جس کے عمر ساٹھ سال یا ادھک ہو گئی ہو اور نون اثر دین سینئر سیجن مطلب جس کے عمر ساٹھ سال سے نیچے ہو دونوں ہی پرسکتیوں میں ایک بے استہ انکم ٹیکس نے بنا کے رکھا ہے کہ یہ دیس سینئر سیجن کا پچاس ہزار یا اس سے ادھک ایک ورس میں بیاج بنتا ہے تو اس پر دس پرسنٹ بینک سیریس کاٹی ہے اور انکم دیپارٹمنٹ کو وہ جمع کر دیتی ہے یہی معاملہ یدی ارد 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 سینجر سیجن یعنی جن کے اور ساتھ ساتھ سے کم ہے تو اس کی تیسول لیمٹ چالیس ہزار ہے اس کا مطلب چالیس ہزار سے ادھک یدی ایک ورس میں آپ کی انکم ہوگی ہے اب بیاج لگے گا تو اس پر دس پرسنٹ بینک سیریس کاٹ لے گا اور وہ آپ کی طرف سے انکم دیپارٹمنٹ میں جمع کر دیگا تو اس اگزامپل میں جہاں کے دس لاکھ روپے آپ نے سیدھ ورسوں کے لیے سات پرسنٹ کے بیاج ذر پر آپ نے جمع کیا تھا تو ہم اس کو ایک اگزامپل کے لوگ اس کو کلکلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھا ہم نے کی اوپنگ بیلنس دس لاکھ روپے آپ نے لگایا اس میں اور دس لاکھ کا سیون پرسنٹ کمپاؤنڈ کے حساب سے دی ایک ورس کا اس کا مطلب ایک سال کے اندھ میں بیاج بنے گا یہ بنا اکتر ہزار سو انسٹر روپے اور دس لاکھ مول دھن کے مطلب فور رکم ہو گئی دس لاکھ اکتر ہزار سو انسٹر روپے کیونکہ ایک سال کا بیاج آپ کا بنا اکتر ہزار سو انسٹر روپے یہ آپ کا چالیس آزار یا پچاس آزار جو بھی آپ سینئر سیڈن دونوں ہی پرسیدیوں میں اکتر ہزار آٹھ سو انسٹر روپے پہ دس پرسنٹ کا ٹیڈیس لگے گا اور یہ ٹیڈیس بنتا ہے سات ہزار ایک سو شیاسی روپے تو اس انٹرسٹ میں سے اکتر ہزار آٹھ سو انسٹر میں سے سات ہزار ایک سو شیاسی روپے بینک جو ہے آپ کا ٹیکس کارٹ کے یعنی ٹیڈیس کارٹ کے انکر دیپارٹنے کو جمع کرا دے گی تو کول جو بیاج بنے ایک سال کے اندھ میں چونسٹ ہزار سہ تہہتر روپے بنے اور مول دن آپ کا دس لاکھ روپے تھا تو پہلے سال کے اندھ میں ٹیڈیس کارٹنے کے بعد جو ریکم بنی آپ کی وہ بنی دس لاکھ چونسٹ ہزار سہتر روپے اب یہی دس لاکھ چونسٹ ہزار سہتر روپے دوسرے سال کے اوپننگ میں جائیں گی اور اس میں پھر دس لاکھ چونسٹ ہزار سہتر روپے میں سات پرسنٹ کورٹرلی کمپونڈ کے حصاب سے جو بیاج بنتا ہے وہ بنتا ہے 506 روپے ایک تھی یہاں دیکھیں آپ میں پہلے سال بیاج بنائے اکترہ زیار 869 روپے دوسرا سال بنا 60 506 روپے یہ آپ کو لگتا ہوگا ایسا کیوں جناب پہلے ورس پر کبھل دس لاکھ پہلے قوارٹر میں دس لاکھ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد کپونٹ کرتے کرتے یہ اکترہ جارت آج سٹارٹ میں سیکنڈ بیر میں جو سٹارٹ ہوا یہ ڈس لاکھ 506 روپے اپ بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ یار 60506 روپے بیاد کے بنے اس کا 10% 7651 مدلو ہے اور اس کا مطلب کی جو نیٹ انتریس ملا آپ کو سیکنڈ یار کا وہ ملا 84845 روپے پہلے سال ملا تھا نیٹ 64673 روپے سیکنڈ یار ملا ڈس لاکھ چو سر جار چھ سو تیہتر میں سی اٹھ سف ہزار ایڈ کریں گے تو سیکنڈ ڈیئر کے انت میں جو ٹیڈیس یا ٹیکس کارٹے کے بعد رقم آفے کھاتے میں رہے گی وہ ایک گیارہ لاکھ تیس جار پانسو اٹھائیس روپے اب یہ ایک گیارہ لاکھ تیس جار پانسو اٹھائیس روپے جو سیکنڈ ڈیئر کا کلوجنگ بیلنس ہے یہ ایک گیارہ لاکھ تیس جار پانسو اٹھائیس روپے اب اس پہ پھر سات پرسنٹ کورٹفلی کمپاؤنڈ کے حساب سے صرف بیاد لگا تو بیاد کے رقم بنتی ہے ایک آسی ہزار آٹھ سو چوان روپے اور رقم بنتی ہے آپ کی بارہ لاکھ چودہ ہزار نو سو بیاسی روپے اب چونکہ تھرڈ ڈیئر کا یہ ساری باتیں جو ڈیئر کی باتیں ہو رہی ہیں یہ فائنسیل ڈیئر کی باتیں ہو رہی ہیں یہ جب سے ڈیئر کی باتیں نہیں ساری باتیں فائنسیل ڈیئر کی حساب سے ہوتی ہیں تو ایک آسی ہزار سو چوان روپے میں سے دس پرسنٹ کا ٹی ڈی ایس کیا ٹیکس کا ہاٹھ ہزار ایک سو پیتالیس روپے اور ایک آسی ہزار چار سو چوان میں سے آٹھ ہزار ایک سو پیتالیس روپے مائنس کریں گے تو یہ آپ ہے تیہتر ہزار تین سو اور نو روپے جو آپ کا نیٹ انکم نیٹ انٹرس جو ہے تھرڈ یئر میں بنا اور چونکہ تھرڈ یئر میں جو اوپنگ بیلنس تھی وہ تھی یہ گیارہ لاکھ تین سو پانسو اٹھائیس روپے اس میں جیتے ہیتر ہزار تین سو نو ایڈ کر دیتے ہیں کمس ٹو بارہ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو اور ابھی آپ نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا جب کی آپ کے خاتے میں تین سا کے بعد جب میٹیور ہوئی وہ رقم آئی اس لئے یہ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کو ریشیٹ ملتی ہے تو اس کو ٹھیک ڈھن سے پڑھیں اور جو رقم میٹیورٹی پر کھاتے میں آتی ہے اس کو دیکھیں گے ڈیفرنس کیا ہے اور کیا یہ اسی حساب سے کیا گیا ہے بینک میں سارے چیز ہو گئے اس لئے اس کی سمبھاونایں کافی کم ہوتی ہیں کہ کلکلیسن میں گلتی ہوگا پھر بھی ڈبلی انسیور ہونے کے لیے آپ اس کو بار کر سکتے ہیں لیکن جان تک میرا اپنا بیچار ہے اس میں گلتی کے سمبھاونایں کافی کم ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے کہ آپ کی پریپکر کی میٹیورٹی ویلیو کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پیسے آپ کے کھاتے میں کچھ اور رکم آتی ہے جناب یہ یہ سارے قائد کھن کے حساب سے کیے گئے نمبر دو اب آپ کے من میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ یہ ہم نے فرسٹ آپ کے آپ کے نام سے ساتھ ہزار ایسٹور چیاسی روپے سیکنڈئیر میں ساتھ ہزار قوان دروپے سارڈئیر میں آٹھ ہزار ایسٹور پیٹایس عزقیر کا ٹیکس ان کو پیسے دپارٹمنٹ کو آپ کی طرف سے بینک نے کٹا اور اس کو جمع کر دیا اس کے پاس یہ جمع ہوا یا نہیں ہوا اس کو آپ فارم چھبیس ایس میں آپ انکرم ٹیکس کے ویب سائٹ پہ جا کے فارم چھبیس ایس میں دیکھ کر سکتے ہیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی انتر ہے اس میں لکھا ہوگا جب دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا کی فرس یہ چونکہ ہم نے سال کا لکھا ہے قوارٹر وائی جتنا بنتا ہے قوارٹر میں کتنا بنا اس کا تیریس کتنا ہوا یہ سب کلکولیٹ کر کے وہ اس کو اس طرح سے کیا کر میں سمجھتا ہوں اس ادھارن سے آپ کے مند میں یہ جو دو بیدھائے رہی ہوں گے 24002 روپے میرے کہاں چلے گئے یہ دو بیدھا سائٹ ختم ہو گئی ہو گئی